موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب عثمان احمد خان صاحب صد انسان فاؤنڈیشن کی غریب اور ضرورت مند افراد کے لئے صاحب استطاعت حضرات سے مدد کی اپیل جناب عثمان احمد خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ مختلف مقامات پر کئی صاحب خیر حضرات مختلف تنظیموں اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ غریب عوام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہیں انہوں نے جناب اکبر الدنویسی صاحب احملے کی مدد کا تذکرہ کیا اور فیروس خان صاحب نے نام پلی میں جو مدد کی ہے وہ بھی خابل ستائش ہے اس کے علاوہ تولی چوکی میں سمیر ولی اللہ صاحب نے اور کنگ پلیس میں شانواز صاحب کے صاحبزادے نے جو کام کیا ہے اسے بھی نہیں بھولا جا سکتا اور ملک پیٹ میں کئی صاحب خیر حضرات امداد کر رہے ہیں ہم ان کی بھی سراح نہ کرتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں دوستو جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے اور جب مدد کرنے والا جب وہ اپنی مدد کو روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس صاحب خیر بندے کی مدد کو روک دیتا ہے ہم یہ سب کو یہ بات جھان میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے مستحق کو دیتے ہیں تو وہ چیز اللہ کے ہاتھوں میں گر کر ہی مستحق کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بات کا منظر دیکھئے کہ مستحق کے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں سے گرنے والی چیز وہ اللہ کے ہاتھوں میں گر کر ہی گرتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ لینے والا بھی ہم پر کتنا احسان کر رہا ہے اگر آج ہم مستحق کی غریب کی امداد کریں گے تو روز محشر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہے غریب ہو دنیا میں جن لوگوں نے تمہاری مدد کی تو آج تم ان کی مدد کرو تو اس طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے احسان کو رائے گا نہیں کرے گا بالخصوص یم ایم کے دیگر امیلے سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ آپ ایک شہر میں بڑی سیاسی پارٹی کی حیثیت رکھتے ہو آپ جتنی بھی امداد کریں گے کم ہیں زیادہ سے زیادہ اگر الدین عویسی صاحب امیلے کی طرح آپ بھی تقسیم کیجئے آج لاکڈون کے تقریباً پندہ دن مکمل ہو گئے جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے جناب عثمان احمد خان صاحب نے چند مقامات کی نشاندری کرتے ہوئے کہا کہ ان حلقے کے ان محلجات کے لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کیے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے خریبی محلجات میں رہتے ہوں تو میں ان لوگوں کے انمیلات آپ کو دوں گا آپ خود ہی ان کے گھر پہنچ کر امداد کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب اور کامران کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج لوگ ڈان کا پندرہ دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور مختلف جگہوں پر الگ الگ تنظیموں نے الگ الگ سیاسی جماعتوں نے کافی کام کیا ہے اور کام کرنا بھی چاہیے ماتو میں آج خصوصی اپیل کر رہا ہوں کہ جو حضرات مال والے ہیں وہ لوگ میں چند ایریئٹس کے نام بلتا ہوں وہاں کے جو بھی صاحب خیر لوگ ہیں میرے کو کانٹیک کریے وہاں کے غریب لوگوں کا میں نمبر دیتا ہوں آپ خود اپنی طرف سے وہاں پہ لے کے جا کے راشن پہنچا دیئے شاید ہو سکتا ہے محلے میں آپ کو بولنا نہیں چاہ رہے ہیں اسی لئے ہمارے جو ہم کال نمبر دیئے ہیں ہمارے کانٹرول روم کا میرا خود کا جو نمبر ہے اس پہ کال کر رہے ہیں اور میں کتنا ہو سکتا ہے خاموشی سے لے کے جا کے گھر پہ دیکھیں ان سے سر پہ ہاتھ رکھا لے رہا ہوں اور باعزت لے کے ان کا شکریہ عدا کر رہا ہوں کہ آپ ہمارا تحفہ لیے اس کو اس انداز میں دیجئے آپ لوگ انشاءاللہ اللہ میں اس کا عجر دیں گا اور جو لوگ بتا کے بھی دے رہیں وہ بھی ضروری ہے اسی لئے کیونکہ چند بیغرتوں کو شرم آنا بھل کے بتا کے دے رہیں اور لوگ جاگ رہے ہیں بھی چودہ دن کے انہیں ہوتا جاگ رہے ہیں اور عوام کا فائدہ ہو رہا تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غوث نگر بابا نگر شاہین نگر مہین باخ بلک پیٹ طلاب پٹا مغل پورا نام پلی گلکنڈا خلا پورا بندہ کشن باخ پارکس سلالہ سبحان پورا حکیم پیٹ پلہ گڑا آسف نگر ایریا اپل پسلان سر کافی دیگر جگہوں سے کالس آ رہے ہیں یہاں کے اور جہاں کہیں کہ بھی صاحب خیر لوگ ہیں میرے کو میرے نمبر پہ کال کیجئے یعنی تو آپ ٹیکسٹ میسیج کیجئے کیونکہ میں کوئی ایک ساتھ ساتھ سو کال آ رہی ہیں ٹیکسٹ میسیج کیجئے نیتو واتس اپ پہ میسیج کیجئے کہ یہاں کے لوگوں کی ہم کیر ٹیک لے لیتے ہیں یہاں کے لوگوں کو ہم راشن پہنچا دیتے مشیر آباد ہے تو میرا یہ میسیج میڈیا کے لوگوں کو بھی بولتا ہو آپ آگے پہنچا دیجئے میں نمبرز ان باکس میں دوں گا با عزت ان کو لے کے جا کے ان کا راشن دے دیجئے میرے طرف سے جتنا ہوتا میں کر رہا ہوں میرے فانڈیشن انسان فانڈیشن کی جانب سے جتنا ہوتا میں کر رہا ہوں ہر جگہ پر ہر جگہ پر ہر کوئی کر رہا ہے اور کنگ پیلس جو ہوئے وہ بچہ بھی بہت کافی کام کر رہا ہے شانہ واز بھائی کا ایسے کئی لوگ کر رہے ہیں صاحب خیر کو نکلنا ضروری ہے اور میں اکبر الدین اویسی کا بھی شکریہ عادہ کروں گا اکبر الدین اویسی صاحب بھی نکلے کافی امداد پہنچائے اور پہنچانا چاہیے جماعت کے لیبل کے حساب سے اور زیادہ پہنچانا چاہیے یہ شعور دوسرے اگر ایمیل ایز میں بھی آ گیا ساتھ ایمیل ایز میں بھی آ گیا تو تھوڑی کمی ہو جائے گی لوگوں میں راشن پہنچ جائے گا اور یہ لاپ ڈان ہو سکتا اور آگے تک جائے گا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیے میں بار بار کر رہا ہوں صاحب خیر سب چھوڑ کے جانا ہے یہاں پہ آپ اولاد کے لیے رکھ رہے ہوں گے بیوی کے لیے بچوں کے لیے رکھ رہے ہوں گے جیسا آپ خبر میں جاتے آپ کا پیسہ ڈیوائیڈ ہو جاتا لہٰذا جب تک ہے اپنا خود کا حساب سواب کر لیجئے غریب کی مدد کریجئے ذات دھرم اور یہ سب دیکھ کے مد دیجئے جانوروں کا بھی خیال کریے میں پھر ایک بار بولتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے کہ میرا میسیج میں میڈیا کے بھائیوں کو بول رہا ہوں جو لوگ شوشل نیٹوکنگ کرتے ہیں ان کو برو آگے تک پہنچائیے میرے کو انباکس کریے یا میرے کو میسیج کریے یا میرے کو واتس اپ کریے جو صاحب خیر ہے وہ لوگ واتس اپ کریے میں آپ کو آپ کے حلقے کا نام لکھیے وانا جو غریب لوگ ہیں ان کا نام پتا دوں گا آپ ان کو ایک ہزار روپے کی راشن کٹ پہنچا دیجئے شکریہ موسیقی